پاکستان تریقین صاحب نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ڈی چوک پہنچنے کی کال دے دی گئی ہے راست لیہاں نے دیکھا کہ کوئی لیڈرشپ نہیں تھی پاکستان تریقین صاحب کے ورکرز کو وہاں پہ لیڈ کرنے کے لیے اس ٹین جو آپ کا بی پلان ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس مرتبہ کون آگے گا ڈی چوک چھوڑ کے یا دوبارہ بارکہ ہلز کی پہاڑیاں کراس کرتے ہوئے پاکستان تریقین صاحب کے تارکور پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا نا کہ ڈی چوک پہنچے ہیں سب ہی پہنچے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ کٹ پتلی وزراء کہتے تھے کہ علی امین گنڈاپور اٹک پلک راس کر کے دکھائے دوسرے کہتے تھے ڈی چوک تک پہنچ کے دکھائے تمام تر شیلنگ فستائیت اور یزیدیت کے باوجود لوگ ورکرز کئی دنوں کے لیے لکھ لے وہاں ڈی چوک پہنچے علی امین گنڈاپور اپنے پورے کافلے کے ساتھ پہنچا ہزاروں کی تعداد میں شیل ان کے پر پھینکے گئے اور وہ بھی ایکسپائرڈ شیل ڈرونز سے بھی ہیون ہیلیکاپٹر سے بھی شیلنگ کی گئی مگر اس سب کچھ کے باوجود ان کے کافلہ وہاں پہنچنے میں کامیاب رہا یہ ڈریکشن تھی عمران خان کی جو کہ کمپلائیوٹ ہوئی اور اس کے بعد جو اس فستائیت کے نتیجے میں جو کچھ ان کو حزیمت اٹھانی پڑی موجودہ فیڈل گورنمنٹ کو آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اس طرح تیاریاں کر رکھی تھیں کہ جیسے خدا نخواستہ کوئی باہر کا ملک کوئی جنگ کر رہا ہو کوئی انڈیا نے حملہ کر دیا ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ تین دن چار دن کر دیئے نیٹ باند ٹیلی فون بند آپ کے خندقیں کھد گئیں پورا موٹروے کو کھاڑ کر رکھ دیا آپ نے انہوں نے پنڈی اس آمباد لی پورا پاکستان بند کر دیا یہ تو کبھی پاکستان کے تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا جو کچھ انہیں کیا اس کے باوجود آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچیں یہ سیکسس ہے اس سیکسس سٹوری کو آپ چلائیں باقی چھوڑیں اور جہاں تک باقی اس بات کا تعلق ہے کس نے کیا کیا اگر یہ بات تھی کہ آپ لوگوں نے مارگلہ ہلز کی پہاڑیاں نہیں عبور کرنی تھی تو پھر ورکرز کو کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ڈی چھوڑ پہنچنا ہے ہاتھ لگانا ہے پھر واپس چلے جانا ہے کارکون تلکی سے دن تک مار کھاتا رہا لیڈرشپ غیب رہی ایونکہ کچھ ہمیں نظر نہیں آئے دو تین لوگوں کے علاوہ لیڈرشپ کہاں غیب رہی تھی ایک بات تو آپ کو کہ یہ فیصلہ تھا پارٹی کا کہ جو ایمین ایز اور سینٹرز ہیں وہ اس پارٹی سپیٹ نہیں کریں گے یہ دیسواز ایڈی سین بکاز آف دی لیٹسٹ امنمنٹ یہ ٹوینٹی سیکس امنمنٹ جو پہنے جا رہے ہیں تو لہٰذا یہ ایک فیصلہ تھا دوسرا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہاں جانے کے بعد امیجیٹلی جو اٹیک ہوا رینجرز کا اور اس کا آئی جی سامباد کا اس کے بعد کی سیٹویشن ایسی تھی کہ اس کو ظاہرے کانٹینیو کرنا پڑا اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ساری ان کے خلاف ایک چار شیٹ ہے موجودہ حکومت کے خلاف جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں انہوں نے جمہوریت کو ایک تماشا بنا کے رکھ دیا ہے چونکہ ہر پلٹیکل پارٹی کا یہ ایک فنمیٹر رائٹ ہوتا ہے کہ وہ وہاں جائے اور جا کر کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائے آپ کو پتا ہے کہ اس آباد کا جلسہ سب سے پورا مندلسہ تھا اس آباد ہائی کور کے حکم نامیں چھے تھے اور اس کے علاوہ ان کا انہوں سی بھی تھا پھر بھی میرے سمیت ساری جلسے پہ پرچے ہوئے ہم جلو میں بھی رہ کر آئے بات یہ تھی کہ ان کو اجازت نامہ ہو یا نہ ہو لوگوں نے نکلنا تھا اور انہوں نے فستائیت کی مثالیں قائم کرنی تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ تعالی ہمارے لوگ باہر آئیں گے ہمارے عمران خان کے جو ٹائگرز ہیں عمران خان کے ہم سب سپائی ہیں ہم نے مشکلات ماضی میں بھی دیکھی ہیں اور آئندہ آج بھی دیکھ رہے ہیں اور آئندہ بھی دیکھیں گے لیکن ہم اس وقت ایک بات ان کو پہنچا چکے ہیں کہ جناب آپ اگر کوئی بھی اس طرح کی غیر آئینی ترامیم کی صورت میں ہو یا کوئی بھی فستائیت کا محول قائم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا برکر اٹھے گا وہ نہ صرف ڈی چوک ہو یا کسی بھی جگہ پہ بران خان کال دے گا اس کی بار کوئی ہے وہ آج فیم شیل صاحب کے پیٹر ہے وہ اسی طرح پچھلی طرح کی سٹیٹیجی ہے لاوارس ہوگا یا پھر قیادت موجود رہے گی ڈی چوک میں دیکھیں ہمارا ہر ورکر لیڈر ہے ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کوئی لیڈر ہمارے مجھے بتائیں جو اس وقت امنیز یا ایمٹی ایز بنے ہیں اس میں سے ایٹی پرسنٹ سے نائنٹی پرسنٹ کے درمیان تو وہ ہیں جو ورکر ہے ہمارا ہمارا ورکر ہی ہمارا لیڈر ہے تو لہٰذا یہ کہنا کہ ہمارا لیڈر اور ورکر کے درمیان کو فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے سب نکلیں گے سب جائیں گے اور جو بھی ہماری پلان اب آگے آئے گا ابھی ہم نے کال نہیں دی آج ہم نے کال جو دے رکھی ہے یہ ہم نے چودہ تاریخ تک کی کال تیرہ تک کی کال دے رکھی ہے اور وہ تیرہ تک کی جو کالز ہیں مختلف پنجاب کے شہروں میں ہیں لیکن اس آباد کی کال یا پورے پاکستان کی کال انشاءاللہ ہم پندرہ یا سولہ کو دیں گے اس کے بعد سترہ یا نانوڑ ہوگی وہ جو ہوگی وہ پوری پلان قسم کی پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا اور بھرپور کامیاب ہوگا شہر شاہر صاحب یہ بتائے تھا جو بیرستر سیف نے رات کو بیان دیا تھا خاص کر پشتون تحقیل اس گرومیٹ ٹیٹرگے پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد تو انہوں نے کہا تھا یہ پارٹی کل اجنگ کرا دے دیا ہے اور جو وقت ہے ہو گیا تھا اس پہ بھی کوئی اظہارہ حصوص بھی نہیں کیا تھا اس بیان کو آپ جس میں ہم نے کل اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اس بیان کو کل مخصوص اے ون پوائنٹ ایجنڈا پہ کل میٹنگ ہوئی ہے ہماری پلٹیکل کمیٹی کی اسے علامیہ جاری کر دیا ہے کہ ہم کسی کے بھی بنیادی انسانی حقوق کے اوپر حملہ اس کو پسند نہیں کرتے جو کچھ انہوں نے فیڈل گورنمنٹ کر رہی ہے جو پابندی لگائی ہے وہ بھی غلط ہے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انہوں نے فیڈل گورنمنٹ میں درہو آئی جی کے پی کے اور وہاں جو فائرنگ کروائی ہے اس کو بھی ہم مضمت کرتے ہیں اس کے حوالے سے چیف بنیسٹر اپنا رون ادا کر رہا ہے سب کو بلائے ہے کہ آئیں اپنا ریزولو کریں ان ایشیوز کو ہم اس کو ہم نے اس کو سارے ایکٹ سے ہم نے لا تعلقی کیے اور فیڈل گورنمنٹ کی مضمت کی ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور ہمارا بڑا ڈیٹیئڈ علامیہ جاری ہوا ہے وہ آپ پڑھ لیں آپ تو اپنا ہی تک مانے غلط ہے وہ ہم اس کو نہیں مانتے اس کی ذاتی رائے ہوگی سکتی ہے ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے ہماری پلیٹیکل کمیٹی تو کیس جو ہے وہ تھوڑا سا کمزورا نہ شروع ہو جاتا ہے کیا کہیں گے یہ افسوس کی بات ہے کہ اب عمران خان صاحب کی تقریبا سارا کمبہ ہی ان کا تقریبا زیر حراست ہے میں تو یہ کہوں گا بیٹے شاید اس لیے نہیں کیونکہ وہ ملک سے باہر ہیں یہ تو تین سو دو کے مقدموں میں ہوتا تھا کہ کافی وائیڈر نیٹ پھینکے جاتے تھے پوری فیملیز کو امکیٹ کر لیا جاتا تھا تو یہ افسوس کی بات ہے کہ دیار علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہن عزمہ خان یہ دیار ایلڈرلی فیمیلز اور ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے کوئی گورنمنٹ میں ان کا کوئی عمل دخت نہیں تھا اس کے باوجود ان کو بلا وجہ گرفتار بھی کیا ہوئے اور ریمان پہ ریمان بھی ان کے ایکسٹینڈ ہو رہا ہے تو آج ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو اٹلیسٹ ڈس چارج کیا جائے ان کو اور ان کو اس مقدمے سے بریوز دیمار کیا جائے سر کوئی ایسا کوئی بات دی سر نائم پنجوتا صاحب انتظار پنجوتا صاحب جو ان کو اٹھایا گیا ہے سر حالانکہ وہ لیگل ٹیم کے ایڈ بھی ہے ان کو کیوں اٹھایا گیا سر اس کے اوپر ایک پٹیشن آلڈی فائل کر دی جا چکی ہے اسلامباد ہائی کوٹ میں چیف جسٹس صاحب اس پر سماعت کی ہے اور آئی جی صاحب سے انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ان کو طلب کر رکھا تھا تو اس میں بھی یہ بہت افسوس کی بات ہے اور it is very unfortunate کہ ہر وہ شخص جو عمران خان صاحب سے جڑا ہوئے چاہے وہ خونی رشتہ ہے یا لیگل ٹیم کا حصہ ہے ان سب ہی کو جو ہے یہ مسائل جو ہیں وہ اندر پیش ہیں difficult time ہے یہ بہت عرصے سے پتا تھا اکٹوبر نومبر جو ہے بہت سینسٹیف ٹائم ہے اور یہ پیریڈ ہے اور وہ بالکل جو اپریہنشن کی درست ثابت ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہی حالات ہیں اب آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ ریوانڈ ہے ریوانڈ ہے سر جوڈیشل کروائیں آج بیسے جوڈیشل ہی ہون ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں ڈسچارج کروائیں گے ڈسچارج خواہش جو ہے ہمیشہ وہ گوہ شیکیرک لیے شہی شکریہ شکریہ ش Batterی شکریہ شکریہ سیڑیشل شکریہ موسیقی